بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ زبردستی ٹپس شیئل کروں گی جس کے ساتھ میں کمبل کو گھر پہلی ڈرائی کلین کروں گی بغیر ایک روپیہ زائے کی اب تو آپ کو نہ ہو تو باہر جانے کی ضرورت ہے نہ ہی پیسے دینے کی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ وہ والا کمبل ہے جس کو میں نے ڈرائی کلین کروانا تھا تو پھر میں نے نہیں بیجا کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں خود ہی گھر پر ڈرائی کلین کروں گی بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی وجہ کے پیسے رضایا ہو جائیں گی تو پھر اب میں آپ کو بتاتیوں کہ سب سے پہلے آپ کمبل کو پھلارے جو بھی کمبل آپ نے ڈرائی کلین کرنا ہو چاہیں تو چٹائی کے اوپر چاہیں بیٹ کے اوپر اگر آپ بیٹ کے اوپر اس کو بچھاتے تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ چٹائی بھی پھر آپ کو ایک اور بندے کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کے کمبل کو پکڑے گا دوسری سیٹ سے جب آپ اس کو ڈرائی کلین کر رہے ہوں گے کیونکہ چٹائی سے یہ تھوڑا سا فسل جاتا ہے اب سب سے پہلے میں نے کیا کیا اس کے اوپر بیکنگ سوڈا ڈال دیا آپ کو جیسا کہ بیکنگ سوڈے کا جو کام ہوتا ہے وہ ساری سمیل ہتم کرنا ہوتا ہے کپڑے ہو یا کمبل ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں سے جتنی بھی جو سمیل آر ہی ہوتی ہے عجیب سی ہمارے کمبلوں کے اندر سے جب کمبل گندے ہو جاتے ہیں تو یہ بیکنگ سوڈا یہ وہ کام کرے گا کہ یہ ساری سمیل کو ختم کرے گا سارے کمبل کے اوپر اچھی طرح سے بیکنگ سوڈا سپریٹ کریں پھر آپ ہاتھوں کی مدد سے ایک بار سارے کمبل کے اوپر مل لیں تاکہ سارے کمبل کے اندر روئے روئے تک بیکنگ سوڈا چلا جائے اب اس کے بعد نیکس سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے لینا ہے کوئی سب برش سپیشلی یہ کپڑے دھونے والا جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ کپڑے دھونے والا برش لے لیں اور اس کے ساتھ پھر آپ بیکنگ سوڈا بس کے اوپر ہم نے پھیلایا ہے اب اس کو ہلکا ہلکا آپ کیا کریں کہ ملنا شروع کر دیں اس کے اوپر تاکہ بیکنگ سوڈا اس کے بھی الکل روئے روئے تک چلا جائے اور ساری سمیل اس کے اندر سے ختم کر دیں یہ دیکھیں اس کے جو بارڈرز ہوتے ہیں وہاں پر بھی اچھی طرح سے اس برش کو ملنا ہے اب ہم نے جب اس برش کو اچھی طرح سے سارے کمبل کے اوپر مل لیے یہ دیکھیں میں اس طرح سے مل نہیں ہوں سارے کمبل کے اوپر اچھی طرح سے ملنا ہے تاکہ بیکنگ سوڈا اس کے اندر تک چلا جائے اب نیکسٹ سٹیپ یہ کرنا ہے کہ ہم نے لے لینا ہے نیم گرم پانی کسی بھی بالٹی میں نے چونکہ دو کمبل کرنا ہی تھا درائی کلین تو میں نے زیادہ پانی لیا اس کے اندر میں دبل کونٹیٹی میں ساری چیزیں ڈالوں گے اگر آپ نے ایک کرنا ہو تو پھر آپ ہاف ہاف کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں اس کے اندر شیمپو کی ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ نے ایک کمبل کو درائی کلین کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ٹھیک اور اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اندر جائے گی کہ وہ سرکا جائے گی تو میں سرکے کے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپونز کے اندر ایڈ کر دوں گی شیمپو کا کام یہ ہوگا کہ کمبل کے اندر سے اچھی سی بینی بینی خوشبو آئے گی جب ہم کمبل ہوڑیں گے تو اور سرکا کیا کرے گا سرکا اس کے اندر جتنے بھی گندگی ہوگی نا اس کو ختم کرے گا تو بغیر پانی کے بغیر ہم دو ہے ہم نے کمبل کو صاف کرنا ہے آج تو میں آپ کو اس طریقہ سکھاؤں گا جو تیسری چیز کے اندر جائے گی وہ ڈیٹول تھا ڈیٹول کی ون ٹیبل سپونز کے اندر گئی ہے کیونکہ ڈیٹول کا جو کام ہے وہ ہے کہ ڈیٹول جو جارسیم اور بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ختم کرے گا کیونکہ جب ہم لوگ ڈیٹول نہیں ڈالیں گے تو کمبل میں بیکٹیریا رہ جائیں گے جس سے کیوں کہ بہت سی بیماریاں پھیلنے کا اچھا ہوتا ہے تو ڈیٹول لازمی استعمال کیجئے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ اچھا سا آپ کلینر ریڈی ہو چکے اب میں نے کیا کرنا ہے کوئی سا بھی گرم کپڑا گر آپ کے پاس ہے تو وہ لے لیں نہیں تو کوئی پرانا تولیا گھر میں موجود ہے تو اسی کو لے لیں میرے پاس یہ پرانا تولیا پڑا تھا میں نے اس کو لے لیا اب اس پانی میں اس کو ڈیپ کریں اور اچھی طرح سے بھی اس کو نچوڑیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کوئی سی بھی پتیلی کا ڈھکن لے لینا ہے جو بھی آپ کے پاس چھوٹی بڑی جس قسم کی بھی پتیلی ہے آپ نے ڈھکن لے لینا میں نے تھوڑا سا بڑا لیا تھا کیونکہ تھوڑا آسانی سے ہو گیا تھا بہت زیادہ بڑا نہیں لینا پھر مشکل ہو جاتی ہے اب میں اس تولیو کو نیچے بھی چھا دوں گی اور اس ڈھکن کو اس کے اندر رکھوں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر فولڈ کر دوں گی نا یعنی کہ یہ بالکل ٹائٹلی اس کے اندر فولڈ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو اچھی طرح سے فولڈ کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑنے ہو جائے نہ اندر سے فیس لے نہ ڈھکن جب تک میں یہ کرتی ہوں تب تک اگر آپ چینل پر نی ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچو اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کا وٹن دبا دیں تو یہ دیکھیں آپ یہ میں نے ریڈی کر لیا اس کو آپ کیا کرنا ہے کہ کمبل کو اس طرح نہیں کرنا ٹھیک ہے جس سائٹ پہ یہ سیدھا ہے اس سائٹ پہ نہیں اس کو کبھی بھی آپ ڈرائکن کریں گے بلکہ آپ اس کو الٹی سائٹ پہ یعنی جس طرف اس کے روحے کھڑے ہو رہے ہیں اس سائٹ پہ کریں جس طرف یہ بیٹھ رہے ہیں اس سائٹ پہ نہیں کرنا کبھی بھی کمبل کو یہ دیکھیں اس طرف کھڑے ہو رہے ہیں آپ اس طرف بیٹھ رہے ہیں کیونکہ جس طرف کھڑے ہو رہے ہیں ہم نے اس طرف کرنا ہے کیونکہ اس کو اچھے طریقے تاکی کمبل ڈرائی کلین یہ دیکھیں اب اس طرف روحے کھڑے ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک ایک روحے تک ساری گندگی باہر نکال کے لے آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر صحیح مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رگڑنا ہے تو جتنی گندگی ہوگی جتنی سمیل ہوگی جو بودبوز کے اندر گئی ہوگی وہ ساری کی ساری منٹوں میں صاف ہو جائے گی مجھے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے اور میرا کمبل ایزی لڈرائی کلین ہو گیا تب بغیر ایک روحے زائے کیے صرف تھوڑی سی مشکل یہ ہو رہی تھی کہ میں نے چٹائی پر اس کو بچھا دیا تھا تو پھر میری بیٹی کو میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو پیچھے سے پکڑو تاکہ جب میں اس کو زور سے رب کر رہی اس کے اوپر تو کمبل کے سیٹ کے آگے نہ آئے تو اس طرح تھا اس کے بورڈرز پہ اس کے ساری جگہوں پہ آپ نے اسی طرح سے رگڑنا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے اوپر سے کتنی محل اتری ہے آپ یقین نہیں کر پائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے یہ تولیا وائٹ کلر کا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آرہی ہے بالکل پلیٹ کے جو شیپ بنی ہوئی ہے یہ سارے جو گرد ہے اس کے اوپر سے اتری ہے تولیا کے جو گرد لگی ہوئے سارے کمبل کے اوپر سے اتری ہے اب جب آپ کو لگے کہ اس طرح گندہ ہو چکا ہے تولیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے اٹھا کے اسی پانی میں دوبارہ سے دھو کے پھر دوبارہ سے آپ نے اسی طرح سے صفائی کرنی ہے ایک سائٹ سے بھی اسی طرح کرنی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح کرنی ہے اگر میں دوسری سائٹ سے آپ کو کر کے دکھاتی تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو پھر میں نے ایک ہی سائیڈ کی آپ کو کر کے دکھائے دوسری میں نے اس بعد میں کر لی تھی کی تو اسی ٹائم تھی لیکن ویڈیو میں میں نے صرف ایک ہی سائیڈ والی ایڈ کی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اب دوبارہ سے میں لے کے آگئے اب جو سائیڈز رہ گئی تھی تو اب ان سائیڈز کے اوپر بھی میں اچھی طرح سے اس کو اسی طرح فولڈ کروں گی وضبوطی کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس طرح جلدی سے میں اس کو ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر اچھی طرح سے اس کو کر دوں گی فولڈ اور اب اس کو دبا کے اسی طرح سارے کمبل کے اوپر سے میں پھر اس کو ملوں گی تاکہ جو گندگی جو میل کچیل ہے وہ ساری کی ساری باہر نکل ہے اور یہ دیکھیں بغیر ایک روپیاز آیا ہے کہ یہ گھر کی چیزیں استعمال کر کہ ہم نے گھر پہ کمبل کو ڈرائی کلین کر لیا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی ٹپ چاہیئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو ضرور ریپلائی کروں گی تو ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ